اسلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلیویجن کی سپیشل ٹرانسمیشن سے آپ کی مزمان سمینہ وقار ناظرین آپ کے سامنے ہی ہے کہ پرائم منسٹر کی جتنی سائیڈ لائن میٹنگز جتنے بڑے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ ہوئیں مختلف سیمینارز کے ساتھ مختلف جو تقاریب منعقد ہوئیں اور اس کے اندر جو پرائم منسٹر اف پاکستان نے جس طرح سے ان ساری چیزوں میں اور جہاں ہم دیگر ممالک کی بات ہوئی جہاں پاکستان کے اپنے مسائل کے حوالے سے بات ہوں وہاں ٹاپ ایجنڈا جو پاکستان کا ہے وہ کشمیر کا سلیوشن ہے اور کشمیر کے اوپر جو اس وقت کشمیر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے تقریباً ترپنچ چوون روز سے وہاں پہ جو مکمل کرفیو ہے اور وہاں پہ انسانی حقوق کی شدید پامالی ہے وہاں نوجوانوں کو بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھا کے ان کو اس قدر عذیت اور عقوبت خانوں میں رکھا جا رہا ہے تاکہ ان کی وہ جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کسی بھی طرح سے دبایا جائے جو کہ ناممکن ہے اور پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستانی عوام پاکستان ٹیلیویجن ہم سب کا ارادہ یہ ہے کہ ہم موڈی کا وہ چہرہ جو کہ انتہائی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا فیرونیت والا ہٹلر والا ہے وہ پوری دنیا کو دکھا سکیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے لیکن جو حقیقت میں وہ کر رہا ہے اس کو وہ چھپانے کی پوری کوشش کر رہا ہے وہ جو چیزیں چھپا رہا ہے وہ ہم پوری دنیا پہ آیا کر کے رہیں گے پرائم منسٹر کی ہر ملاقات کے اندر کشمیر کا ذکر ہے وہاں پہ جو آزادی کی جدوجہد کو دبایا جا رہا ہے اور جس برے طریقے سے وہاں پہ استحصال کیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کا وہاں کے کشمیری عوام کا وہاں کی بیٹیوں کا بہنوں کا ان بچوں کا جوانوں کا وہ پرائم منسٹر اپنی ہر ملاقات میں ہر سربراہ جو بھی جس ملک کے سربراہ سے ان کے ملاقات ہوتی ہے اس میں اس چیز کا ذکر ٹاپ پیرارٹی پہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی میٹنگز ہیں ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا یہ تو بات وہ ہے جو ہمارے ملکی اور ہمارے وزیر آزم پاکستان کی جانب سے جو چیزیں ہائلائٹ کی جا رہی ہیں اس حوالے سے اس کے ساتھ ساتھ ترکی کے صدر کا جو آپ نے دیکھا اور ان کے جو بیانات ہیں وہ بھی بڑے جس کو کہتے ہیں حوصلہ دینے والے ہیں کشمیری عوام کے لیے لوگوں کے لیے پوری دنیا کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے شاید ہمارا دشمن اور ویسٹ میں اس قسم کی بات پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو یا اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ منصوب کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے اس جو ایک چہرہ بنایا جاتا ہے اس کو بھی بھرپور طریقے سے اس کا بھی ڈیفرنڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے جس طرح کھلے اور واشغاف الفاظ میں انہوں نے مختلف جگہوں پہ یہ ذکر کیا کہ کسی بھی طرح سے میں جس اسلام کو جانتا ہوں اس اسلام کے اندر دہشتگردی کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے کتنا ممکن ہو پائے گا اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے یقینا مختلف تجزیہ کار جو ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے ڈسکشن سے معلوم ہوگا کہ دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس میں ان سپیچز میں کتنا حصہ ڈالیں گے اور جتنا پاکستان کر رہا ہے کیا وہ کافی ہے ہمیں آگے کس طرح سے بڑھنا ہے اس پہ بات کریں گے معزز مہمانوں سے آپ کا تعرف کرواتی چلوں ائر مارشل رٹائٹ اکرام اللہ بھٹی صاحب تفائی تجزیہ کار تینکیو سو مچ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کے برابر میں تشریف فرما ہے جناب سی آر شمسی صاحب سینئر صحافی ہیں تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ برابر میں تشریف فرما ہیں میر طاہر رہنما ہیں اے پی ایچ سی تینکیو سو مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا ان کے برابر تشریف فرما ہیں ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا آمنہ صاحبہ ابتدا کروں گی آپ سے اکرام اللہ بھٹی صاحب بات کرتے ہیں ہم اور مختلف تجزیہ کاروں سے آج کتنے روز ہو گئے جب سے یہ آرٹیکل تین سو ستر اور تھرٹی فائف اے کی منسوخی کے بعد جو انڈیا نے اقدام لیا مودی کی طرف سے جو ہوا اس کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے اور پاکستان سے بھی بار بار پرائم منسٹر بھی وہاں اپنی ہر سویچ میں یہ کہہ رہی ہے کہ دو ایٹمی قوتیں ہیں اور اس بہت محتاط انداز سے آگے بڑھنا ہوگا اور وہ خطرے سے آگاہ بھی بار بار کر رہے ہیں پوری دنیا کو کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہماری طرف سے جو سفارتی انداز ہے اور جو دفاعی انداز ہے بلکل بروقت ہے اور اس وقت کی جو پرائم منسٹر کی سپیچز اور مختلف ان کی جو ملاقاتیں ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یون جنل اسمبلی کا جو موجودہ سیشن ہے یہ پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے اپنے نکتہ نظر کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا اور کشمیریوں پر جو ظلموں سے تم توڑے جا رہے ہیں جس طریقے سے ان کو محصور کیا ہوا ہے تو اس کو دنیا کو باور کرانے کے لیے اور ہماری سفارتی اور سیاسی کوششیں میں سمجھتا ہوں کہ بدستور جاری ہیں پچھلے پچاس سے زیادہ دن ہو گئے اور اب بتدریج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف ممالک میں اس کا ذکر ہونا شروع ہو گیا ہے دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کرنا شروع کر دیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یون میں تقریر تقریروں کے دوران ترکی وہ ابھی تک واحد ملک ہے جس نے اپنی تقریر کے دوران کے صدر نے کشمیر کا ذکر کیا ہم سمجھتے ہیں کہ آئندہ ہونے والی تقریروں میں شاید ملیشیا کے صدر بھی اس کا ذکر کریں اور شاید ایک آدھ ملک اور بھی کریں جس سے یقیناً اس معاملے کی اہمیت ظاہر ہوگی اور یہ بھی یہ چیز بھی ظاہر ہوگی اب دوسرے ملکوں کو بتدریج اس کا ادراک ہونے لگایا ہے اور اس کی اہمیت جانے لگے ہیں اور اس مسئلے کے جو خطرات ہیں جو خطشات ہیں ان پر ایاں ہونے لگے ہیں اور جس کے تحت وہ اس کا ذکر کرنا انہوں نے اپنی تقریروں میں ضروری سمجھا اور وزیراعظم کی جو سائیڈ لائن پر میٹنگ رہی ہیں مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ تینکس ٹینک کے ساتھ میڈیا کے ساتھ اس میں انہوں نے بدستور ایک تواتر کے ساتھ تمام سننے والوں سے اس چیز کا اظہار کیا یہ کشمیری اور بتایا مطلب آپ کی کہنے کے لیے کہ ہم جو اس وقت جو پاکستان کا یا پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو لائن آف ایکشن ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے اور صحیح ہے اور دنیا سن رہی ہے اس وقتی صحیح بات ہے لیکن ظاہر ہے دنیا اپنے مفادات کے تحت مجبور ہے وہ ابھی تک فیلحال ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بڑی قوت نے بڑی طاقت نے چین روس یا امریکہ یا یونائٹ نیشر نے ابھی تک کسی فیصلہ کن انداز میں اس میں مداخلت نہیں کی جس سے کہ بھارت جو ہے اگدامات پر نظر سانی کرے اور اس وقت تک ہمیں میخال سے اپنی کوششیں جاری رکھنا ہوگی اچھا سیر شمسی صاحب چونکہ صحافتی دنیا سے آپ کا تعلق اور وہاں پہ پرائم منسٹر نے جس طرح صحافتی دنیا کے ساتھ بھی اور مختلف منق سے جب انہوں نے اڈریس کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ آپ لوگوں کو ہائلائٹ کرنا چاہیے کشمیر کا ایشو اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کے آپ بات کرتے ہیں بہت بڑے علم بردار بنتے ہیں اور بہت صاف الفاظ میں پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر یہی کچھ دو چار لوگوں کے ساتھ بھی اگر ہم اسرائیل میں دیکھتے ہیں امریکہ میں دیکھتے ہیں ویسٹ میں کہیں دیکھتے ہیں تو بہت واویلا سنتے ہیں کیوں نہیں کشمیر کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا اثر ہوگا اس کا جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں جو نکات اٹھائے ہیں وہ بنیادی نکات ہیں یہ آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت ہم جا بیٹھے ہیں تو دنیا کوئی آج کی دنیا کوئی اندیرے میں نہیں رہ رہی آج تو لموں میں ساری بات چلی جاتی ہے تو آج چون دن ہو چکے ہیں جبر کی رات اتنی طویل ہو چکی ہے اور وہاں لوگ کہتے ہیں کہ علمیہ رنما ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ وہ علمیہ رنما ہو چکا ہے اور جب یہ جبر کی چادر ہٹے گی اور وہاں جو کہانیاں سامنے آئیں گی ہر گھر میں ہر آنگن میں جو ایک آئیں ہوں گی سسکیاں ہوں گی اور جس طرح ایک بے بسی کی زندگی ہے وہاں یہ سارا منظر نامہ جو ہے وزیر آزم پاکستان ایک ایک پہلو پہ ایک ایک نکتے پہ بات کر رہے ہیں اور آپ نے میڈیا کے حوالے سے بات کی میں اس طرف آنے سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیشن ہو رہا ہے یو اینو جنرل اسمبلی کا یہ پہلی جنگ عظیم کے سو سال برسی مکمل ہونے پر ہو رہا ہے اور وزیر آزم جو بار بار انتباہ کر رہے ہیں ان کی آپ دیکھیں کہ تمام جتنے بھی گفتگو ہوئی ہے چاہے وہ عالمی لیڈروں سے ہوئی ہے چاہے میڈیا کے لوگوں سے ہوئی ہے وہ ایک ہی بات بتا رہے ہیں کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ تباہ کن ہوتی ہیں جنگیں جو ہوتی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں پھر ختم کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک احساس دلایا جا رہا ہے اور بلکل بٹی صاحب نے یہ ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ اتنی دن ہو گئے اتنی واویلہ ہو چکا اتنا شور اٹھ چکا پھر بھی نرندر مودی جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور وہ جس جذبے کے ساتھ اور جو یہ ادادی کی طریقے مجھے ایک لفظ اجازت دیجئے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو میڈیا ہے اور عالمی ضمیر ہے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں اور یہ آوازیں اب دب نہیں سکتا یہی آوازیں اگر اٹھتی رہیں تو میرے خاصے یہی اب ایک واحد راستہ اور ذریعہ رہ گیا ہے کہ دنیا کو باور کرایا جا سکے امیر تاہر مصروف صاحب آپ جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے اور سب دیکھ رہے ہیں پاکستان تو بلا شبہ آپ کے سامنے ہے جتنی ایفرٹ کر رہا ہے اس سے بھی زیادہ کرنے کے لئے تیار ہر بہت کچھ کر رہا ہے پوری جو دوسری امہ ہے دنیا ہے اور یا آپ ویسٹ کی بات کر لیں کتنے کوئی آپ پر امید ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے کشمیر کو پر اس کی آواز سنی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ابھی جو آپ امہ کی بات کر رہی ہے امہ وہ لوگ ہے جو قلم اللہ اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ایک کعبہ ایک رسول ایک قرآن پر ایک نہیں رکھنے والے ہیں میرے نزدیک ایسا کشمیری وہ سارے کشمیر کے ساتھ ہے فلسطین کے ساتھ ہے اس میں آپ کو کوئی شک کی بات نہیں ہونی چاہیے اب رہا سوال کی جو اسلامی کنٹریز ہے جن کے سربراہان ہے یہ دو کٹیگریز میں ایک کٹیگری آتی ہے جہاں ڈیموکریسی ہے چاہے کس طرح کی ہو لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے وہاں گورنمنٹس بنتی ہے اور وہ وہاں پر رول کرتی ہے اور دوسری جو کٹیگری ہے وہاں شانشائیت ہے بادشاہت ہے وہاں جو بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے جہاں وہ ہی چلتا ہے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ بھی چوون دن یا ایک دو مہینے اب ہونے والے ہیں جہاں پر جن مسلم ممالک میں ڈیموکریسی ہے وہاں ان ممالک کے سربراہان نے ان کے لوگوں نے ان کی پارلیمنٹس نے کشمیر کے حوالے سے بات کی ہے جو کہ ایک حوصلہ حوضہ ہے جہاں ڈیموکریسی نہیں ہے جہاں بادشاہت ہے وہ دبے الفاظ میں تو شاید کشمیریوں کی حمایت تو کرتے ہیں لیکن اوپل لیے ابیتا کنون ہے ایسا کوئی سٹانس انڈیا کے خلاف نہیں لیا ہے جس طرح کی شمسی صاحب اور بٹی صاحب نے کہا جو اردگان صاحب ہے پریزیڈنٹ آپ ٹرکی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ان کی سٹرگل کیا ہے ہمیشہ ایسے وہ امہ کو چیلنج کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ آپ اٹھو یقجہ ہو جاؤ یہ آپ پھرکوں میں پارٹیز میں مت بڑھ جاؤ واحد طریقہ آپ دیکھیں اسی اردگان صاحب کے ساتھ کتنی سازشیں ہوئی ہیں ان کو تکتہ الٹنے کی بھی ایک سازش ہوئی ہے اور آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے اس سازش کو لوگوں کی طاقت سے لوگوں کے عوام کی جلدے سے چونکہ وہ لوگوں کے لیے وہاں پر کام کرتے ہیں اور امہ کے لیے کام کرتے ہیں دیکھیں ابھی جو یہ ابھی چون دن سے زیادہ جو ہو گئے ہیں جو بلاکیڈ ہے کشمیر کے اندر آپ دیکھ لیے جائے گا اسی طرح وہ گزاک میں ہوا تھا کس نے وہاں پر اپنا فوٹیلا جہاز بیجا ہے ترکی نے بیجا ہے آپ دیکھیں گا کہ وہاں پر ایران یا ترکی یا دو ایک ممالک نے پاکستان نے بھی بہت ہی اس کے اوپر شور آج اس وقت ہم بھی تواقع کرتے ہیں امہ ہمارے ساتھ ہے میں نے پہلے بھی کہا لوگ ہمارے ساتھ ہیں میرا بہت کی تعلق ہے عرب دوستوں سے سوشل میڈیا پہ اسی طرح ایمیلز کے ذریعے ہیں چونکہ میں باہر بھی ہیومورائٹس جاتا ہوں ایسی جو میٹنگز ہوتی ہے چاہے وہ سیمٹ میں یا اس میں فارن منسل میں جاتا ہوں مجھے پورا یقین ہے امہ ہمارے ساتھ ہے لیکن جو ان کے حکمران ہیں تو ان کو اب سوچنا ہوگا کہ وہ کس کا ساتھ وہ ظالم کا ساتھ دیں یا مظلوم کا ساتھ دیں تو یہ ان کو اب میرے خیال میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا چونکہ مجھے نظر آ رہا ہے اسلامی بلاک میں اب دو حصے ہو رہے ہیں واضح نظر آ رہا ہے صحیح لہذا اب ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جائیں ہمیں کیا ظالم کے اس حصے کی طرف جانا پڑے گا یا مظلوم کا ساتھ جانا پڑے گا آمنہ صاحبہ بڑی خوبصورت بات ہے انہوں نے کی ایک ہوتے ہیں مفادات being a Muslim ہم سمجھتے ہیں اور جو ہماری تعلیمات ہیں جس سے ہم گزرے ہیں کہ سم ٹائم آپ کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بڑے آپ کینویس پہ دیکھتے ہیں تو ممالک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ اس کو بھی دیکھتے ہیں وہ اپنی عوام کی سوچ کو بھی دیکھتے ہیں پھر وہ تعلقات کو بھی دیکھتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن بحیثیت مسلمان جو ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں تو وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور یہ مصمم ایمان ہے ہم سب کا کیا یہ جو انہوں نے بات کی تھوڑی سی میعز پہ وہ بھی ہوئی کہ شاید کوئی دو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی مسلم امہ میں بھی کچھ لوگ تو صرف مفاد کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوم کا ساتھ بھی دینا ہے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے ٹیک ہے مینگم ملک آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرتے ہیں آپ اس سے کیسے دیکھ رہے ہیں میں خیال دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریالائزیشن برکل صحیح ہے جو دسکس کر رہے تھے ہماری کلیگ میرے ساب امہ میں واضح طور پر بائی فرکیشن موجود ہے لیکن میں بہت زیادہ ملکوں کو سوائے جن کے ابھی نام لیے گئے ہیں ان کو کسی بھی طرح سے ہیومن رائٹس کا یا مسلم مفادات کا ترجمان اس کے علاوہ باقی کنٹریز کو نہیں دیکھتی سوائے آپ دیکھیں کہ ایران ایران کی بات بھی اتنی ڈسسیسف نہیں تھی جتنی ترکی کے وزیراعظم نے کہی اور ملیشیا کے پرائیم منسٹر سے ہم توقع تو کر رہے ہیں لیکن ان کے بھی انڈیا کے ساتھ کافی زیادہ مفادات بابستہ اور تعلقات بھی ہیں اگر وہ بات کریں گے تو وہ بھی ایک درمیانی سی بات ہوگی میرا نکی خیال کہ وہ اتنی فورس فورس کریں گے جو میرسا بات کر رہے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں اور جو لیڈرز ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح سے سوچتے ہیں دیکھیں لیڈرز ہمیشہ اپنے لیول پر سوچتے ہیں اور یہ جو سارے خاص طور پر ہمارے عرب برادرن کنٹریز ہیں وہاں پہ عرب سپرنگ آیا ہی اس لیے تھا کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ یہ ہماری پولیسیز کو فولو نہیں کر رہے ہیں اور یہ زیادہ تر سامرادی نظام کا ساتھ دے رہے ہیں تو ان لوگوں نے اس وقت بہت زیادہ وعدے بھی کی اپنے لوگوں سے کہ ہم آپ کی اسپریشنز کو فولو کریں گے جس میں سے کچھ کیا گیا اور کچھ نہیں کیا گیا یہ تو بہت دیر میں ابھی ریفارم ہوگا اور یہ اپنے مفادات سے ہی وابستہ رہیں گے کہ جو کہ زیادہ تر اکنومک ہیں لیکن ایک بات جو ان کو چینج کرنے کے لیے بڑی زیادہ اہم ہے اور اگر اس کا احساس ان کو ہو کہ آپ اپنے آپ کو امہ تصور نہیں کرتے آپ اپنے جگہ اپنے آپ کو مسلم بھی تصور نہیں کرتے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں جیسے باقی سارے مالک ہیں ہم بھی ہیں اور مذہبی کوئی تقسیم موجود نہیں ہے لیکن جب آپ کا دشمن آپ کو مارتا ہے تو اسے مسلم کی حصیت سے مارتا ہے آپ جو بات کر رہی تھی کہ اگر یہ بات دیکھی جس وقت سوویٹ یونین ڈسنٹیگریٹ ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جس وقت کذاکستان پانچ ستان جو مسلم کنٹریز تھے جب انہوں نے اپنی آزادی کی بات کی تو رشیہ نے ان کے اوپر ٹینک چڑھا دیے اور مغرب سے ایک بھی آواز نہیں تھی جبکہ ہماری اپنی طرف سے بھی کوئی آواز نہیں تھی لیکن جس وقت تین بلکان کی ریاستوں انہوں نے ڈیکلیئر کیا کیونکہ وہ نون مسلم تھی رادر کرسچن تھی تو ان کے لئے بہت بڑی آواز اٹھائی گئی ابھی آپ دیکھیں کہ جو بھی دنیا میں پولٹکس ہے جو ڈیویلپمنٹ ہے اس میں جس وقت آخری بات ہوتی ہے وہ اسلامو فوبیا کی ہوئی ہے حالانکہ یہ ریالائزیشن بھی وہاں موجود ہے اور مسٹر ٹرمپ نے پہلے والی جو اپنی پولیسی آتے سات ملکوں پہ پابندی لگائی ان کی ٹراملنگ پہ پابندی لگائی وہ سارے مسلم کنٹریز تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ کچھ لوگ ہیں جو اسلامو فوبیا سے وابستہ ہیں یہ ریالائزیشن موجود ہے ویسٹ میں لیکن ان کچھ لوگوں کے لیے آپ اتنی بڑی مسلم پاپولیشن کو ایلینیٹ تو نہیں کر سکتے بٹ ابھی بھی وہ ان مفادات کے پیچھے ہیں اس کی ریزن اگین یہ ہے کہ آپ کو باہر والا مارتا ہے ون بائی ون کر کے میں دیکھی میں اسلام میں کیونکہ عرصے سے انٹرینشنل ریلیشنز بڑھاتی ہوں اور دنیا بھر میں جاتی بھی ہوں تو میں نے یہ اوبزرف کیا کہ جب تک آپ کو خود اپنی ایڈنٹیٹی کا احساس نہیں ہے تو دوسرا آپ کو احساس نہیں دلائے گا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو آپ سے یہ کہے گا کہ جی آہم آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی میں واپس یہ راؤنڈ کر کے آپ کے پاس آؤں گی کہ کیوں نہیں اپنی ایڈنٹیٹی کا ہمیں احساس کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہے ہونا چاہیے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے کسی مسلم ملک کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا تو اس کو مسلم سمجھ کے ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس پہ کیوں نہیں بولتے ہماری طرف سے ہواس کیوں نہیں اٹھتی اکرام اللہ بھٹی صاحب بحیثیت دفاعی تجزیہ کار ہم ہمارا دفاع ما شاء اللہ بہت مضبوط ہے الحمدللہ اور ہم نے کر کے دکھایا ہے دشمن نے اگر ہماری سردوں میں گھسنے کی کوشش کیا تو مار کے گرا کے توفہ ان کا واپس کیا کہ لو بھئی سبالو اپنے بچوں کو ایسے ہی نہ چھوڑ دیا کرو گھومتے پھرتے تو بات ادھر سے ہم اکثر سنتے ہیں ابھی حالی میں ان کی جو فورسز کے لوگ ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے بہت 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 بڑھکیں مارتے ہیں پھر اس کے بعد ان کا اپنا تیارہ بھی وہاں گرا جو ایسے تیاروں کے ساتھ آئیں گے تو خود ہی رستے میں گریں گے کتنا ہمارا دفاع مضبوط ہے اور کیا جیسے وہ صرف بڑھکیں مارتے ہیں ہم اسی انداز سے جواب دینے کی پوزیشن میں کتنے پارپول ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے جیسے آپ نے خود کہا کہ چھبیس ستائیس فروری کے واقعات سے تو اس چیز کا عیادہ ہو چکا ہے اور یہ چیز نہ صرف ہمارے دشمن پہ بلکہ تمام دنیا پہ آیا ہو چکی ہے کہ پاکستان اپنا دفاع کر سکتا ہے اور کسی بھی جاریت کا مناسب جواب دے سکتا ہے اور اس کو روک سکتا ہے اور یہ چیز دنیا بھی تسلیم کرتی ہے کہ پاکستان کی آن فورسز پچھلے اٹھارہ انیس برد سے ایک ایسی جنگ میں مصروف ہیں جس میں انہوں نے کامیابی بھی حاصل کی ہے اور ایک خاص تجربہ حاصل کی ہے جسے عرفیام میں بیٹل ہارڈن کہا جاتا ہے اور انہیں اپنی اس تربیت پر بھروسہ ہے کانفیڈنس ہے اور یہ کسی بھی جاریت کا بخوبی بہتسانی اور موصر جواب دے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بھی اس چیز کا ادراک ہے کافی حد تک اور اس کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو بھارتی افواج جو ہیں نہ صرف وہ ایک حوصلے کام حوصلے کا شکار ہیں کیونکہ دیکھتے ہیں ان کے ہاں بھگوڑے ہونے کا ایک عام رواج ہے خودکشیں ہو رہی ہیں لوگ وہاں پہ کشویروں جا کے کام نہیں کرنا چاہ رہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو منٹری لیڈرز ہیں ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے اور وہ اپنی حکومت کے سامنے رونا روتے رہے اور ان کے وزیرات نے خود کہا کہ جی ہمارے پاس فلان جاز ہوتا تو شاید ہم بہتر کر تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہیں خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے اور جب اعتماد نہ ہو اور پھر آپ ایسی دشمن کو للکار نہیں کوشش کریں تو محض گیدر بھب کیا ہی ہوتی ہے اور شاید اپنے عوام کو حوصلہ درانے کے لیے یا اپنے سیاسی قائدین کے کہنے پہ وہ ایسی بات کرتے ہیں اور جبکہ ان کو اس چیز کا پورا ادراک ہوتا ہے کہ یہ بات کہہ رہے ہیں خود اس کا ان کے یقین نہیں ہے اور پھر دو تین دن کے بعد کچھ دنوں کے بعد اپنے ہی ملک میں اس کا جواب بھی لے لیتے ہیں کہ تیارہ کیسے گرتا ہے اور کیا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض ایک غیر سنجیدہ اور ڈرمائی باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خدا نہ خاصہ اگر ایسا موقع آیا تو انہیں بھی اس چیز کا ادراک ہے کہ انہیں بھی موگی کھانی پڑے گی اور وہ خود بھی اس قسم کا آپ بھی اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اور بار بار وہ موڑے محتاط اور وہ تنبیہ کر رہے ہیں اور بار بار گے بتا رہے ہیں کہ اس میں آپ لوگ انٹروین کریں اور اس مسئلے کو حل کریں وہاں سے کرفی اٹھوائیں اس میں آپ آگے بڑیں آپ کو آواز شامل کرنی چاہیے ورنہ خدا نہ خاصتہ خیتے کے لئے بڑی خطرناک سیچویشن بھی ہو سکتے دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں میں اس اس ایسی صلاحیت موجود نہیں ہے کہ کوئی طویل جنگ لڑ سکیں اور خدا نہ خاصتہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی تو وہ جنگ بہت جلد ایک اسکلیشن لیڈر پہ چڑھتے ہوئے اپنے سنگین صورتحال کی جانب جا سکتی ہے یہ بہت صحیح تمبیہ کر رہے ہیں اور دنیا کو ادراک ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے یہ دیکھ بھی لیا کہ چھبیس ستائیس کے واقعات جو گذرے تھے اور اس میں یہ چیز آیا ہاں کہ اس میں امریکہ نے یقیناً مداخلت کی کیونکہ امریکہ کو اس چیز کا دادرہ ہو گیا تھا کہ خدا نہ خاصا یہ صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور اس وقت بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چھبیس ستائیس فریری کے مقابلے میں اب حالات کہیں زیادہ سنگین ہیں سنگین ہیں شمسی صاحب آپ جتنی باتیں بھٹی صاحب نے کی اور جو ہمارا فراؤن میں جو ڈسکس ہوا آپ پہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ابھی جو سیچوئیشن ہے جب گرفیو لگا اس وقت جو صورتحال تھی اور اب جب ترپن روز گزر چکے جو صورتحال ہے کشمیر کے اندر اور وہاں پہ جس طرح سے ریپورٹس آتی ہیں وہ لوگ کیسے بیچارے ٹرائول کر کے جب نو جاتے ہیں ان علاقوں میں جن علاقوں میں ہندو آبادی ہے کہ وہاں پہ اگر انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو کچھ نہ کچھ میسج آتا ہے کہ ہر گھر سے بچے کو جوان کو اٹھایا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جایز دن بھی کرفیوٹر کا کیا یہ خوف انڈیا کے اندر موجود ہے کہ بہت بڑا جو ہے وہ صورتحال دیکھنے میں آئے گی بہت اہم بات دیکھئے ابھی جب انڈیا نے یہ کیا جو بھی پہلے قبضہ تو تھا ہی اور پھر جب آئین میں ترمیم کر کے اس کو بالکل ایک اس نے کہا کہ بس یہ کوئی لوٹ کا مال ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ ایک انسانوں کی بستی ہے ایک پوری ریاست ہے اور یہ ریاست تقسیم پرے سگیر سے پہلے بھی ایک آزاد ریاست تھی اور یہاں کے لوگ آزاد ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک لمہ جو گزر رہا ہے اور ایک ایک دن جو گزر رہا ہے یہ وہ تمام نرندر موڈی کی جو پالیسیاں ہیں جس جبر کے جس نیت سے انہوں نے کیا تھا یہ یہ ایک طفان بھرپا ہو چکا ہے اب اب آپ اس کو مس کلکولیشن سمجھتے ہیں موڈی کی کرفیو لگا کہ اس نے سمجھا میں دبا رہو گا بتا ہوں گا یہ چیز کی بہت بڑی متقیمی ہے اور وہ مسئلہ دور ہو رہی ہے میں اس میں جو ڈاکٹر آمنا صاحب نے بڑی اہم بات کی عرب سپرنگ کے بعد جو کچھ ہوا اور ہمیں ایک زمینی حقیقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ آج کی دنیا جو ہے مارکیٹ کی دنیا ہے اور وہاں جو انسانی جذبے ہیں یا انسانیت ہے شاید اس کے معنی بدل گئے ہیں اور وہاں یقیناً دو طب کے موجود ہیں ایک بادشاہ ہیں ایک عوام ہیں اور جہاں جہاں عوام کی آواز ہے وہ بھرپور بڑی شدت کے ساتھ ابر رہی ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہماری جو جو جوئنٹ سیشن ہوا اور ہم نے جو اپنی ریزولیشن تمام پارلیمان کو بیجی ہمارے سپیکر نے اس کا رد عمل آیا ہے ایران میں بہت زبردست ریزولیشن ہوا کشمیر کے حق میں اور ظاہرہ ترکی کے صدر تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی ایک عظیم شخصیت کے ایک عالمی لیڈر کے طور پر وہ ابر کر آئے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ صرف مسلمان ہیں وہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں اور پھر انسانیت کے علم بردار تو بہت بڑا ویسٹ بنتا ہے ہماریکہ بنتا ہے وہ تمام وہ کہاں ہیں جو یومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کیا ان کو یومن نہیں نظر آتے کیا پروبلم کیا ہے اور اس میں یہ بڑی اہم بات کیا آپ نے اور دوسری جو مذہب کے نام پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ بات بڑی ضروری ہے باور کروانے کی اور ہم بار بار کروا بھی رہے ہیں کہ دہشت گردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہوتا اور کیوں پھر جوڑا جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ خود اپنے ممالک میں وہ دیکھیں دہشت گردی تو یہ رہنگی ہے مسلمانوں کو کس طرح سے جلایا گیا کیا کچھ ان کے ساتھ کیا کیا کوئی نہیں بولا اس کے پر کوئی ہومن رائٹ نہیں کوئی نہیں برکہ انعامات سے نواز دیا گیا خود آپ یہ دیکھیں کہ جو امریکہ کے اندر ایک سال میں دہشت گردی کے واقعات جتنے ہوئے تیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں اور اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اس کے اوپر ہم کچھ مزید بھی بات کریں گے ناظرین یہاں پہ ہمیں ایک شاٹ بریک کی جانب بڑھنا ہے جو کہ نیوز بریک ہے نیوز بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی انہی پینل کے ساتھ اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے موسیقی